اب یہ پراپٹی تمہارے نام پہ ٹرانسفر ہو چکی ہے اب تم اس کے اونر ہو جو تم نے پہلے سٹیٹمنٹ دیئے اپنی اس سٹیٹمنٹ سے اب تم دنائے نہیں کر سکتے تو اب یہ پہ یہاں پہ پرنسیپل آف اسٹرپل لگ جے گا اسلام علیکم جی میں ہوں حدیشہ علائیت ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا جیوٹیو چینل دا لیگل ایکس ایمز آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ ریسٹیو ڈی کارٹا اور اسٹرپل کے بیچ میں جو ڈیفرنس ہے اس کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میں اسٹرپل پہ ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کر چکی ہوں یہاں پہ ہم لوگ صرف اسٹرپل اور ریسٹیو ڈی کارٹا کے بیچ میں جو ڈیفرنس کے پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اب ریسٹیو ڈیکارٹا اور اسٹرابل کے بیچ میں ڈیفرنس کے پوائنٹس ڈسکس کرنے سے پہلے ریسٹیو ڈیکارٹا اور اسٹرابل کا تھوڑا سا میننگ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ان دونوں کے ڈیفرنس کے پوائنٹس سمجھنے میں آسانی ہو جائے تو اگر اسٹرابل کا میننگ دیکھا جائے تو اسٹرابل میں جب ایک پرسن کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دیتا ہے یا پھر کوئی ایسا کام کرتا ہے یا کوئی اومیشن کرتا ہے اب اومیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے ایسا کام جس کام کو کرنے کا ایک پرسن باؤنڈ ہوتا ہے لیکن وہ کام نہیں کرتا تو اس کو اومیشن کہتی ہیں اب یہاں پہ جب ایک پرسن کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دیتا ہے کوئی ایسا کام کرتا ہے کوئی اومیشن کرتا ہے جس کی وجہ سے جو دوسرا پرسن ہے وہ اس کی سٹیٹمنٹ کو سچ سمجھتا ہے اس کی سٹیٹمنٹ پہ بلیو کرتے ہوئے اگلا پرسن جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے تو پھر بعد میں جس پرسن نے اس کی سٹیٹمنٹ پہ بلیو کرتے ہوئے اس کی سٹیٹمنٹ کو سچ سمجھتے ہوئے ایکٹ کیا تھا تو بعد میں پھر یہ جو پرسن ہے جس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے یہ اپنی سٹیٹمنٹ سے ڈنائی نہیں کر سکتا اب اس کو ایک اگزامپل سے سمجھتے ہیں فار اگزامپل ایک پرسن ہے وہ بی کے ساتھ کنٹریکٹ کرتا ہے وہ بی کو ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ بی کو کہتا ہے کہ یہ جو سرٹن لینڈ ہے یہ جو سرٹن پراؤپرٹی ہے یہ میری ہے میں اس کا اونر ہوں یہ پراؤپرٹی تو مجھ سے پرچیز کرلو اب یہاں پہ بی کیا کرتا ہے بی اس کی سٹیٹمنٹ کو سچ سمجھتا ہے بی ٹرو سمجھتے ہوئے اس پہ بلیو کرتے ہوئے اس کے ساتھ کنٹریکٹ کر لیتا ہے اب بی کو تو یہی لگتا ہے کہ ہاں یہ ایک ہی پراؤپرٹی ہے لیکن اے جو ہے وہ اس کی وہ پراؤپرٹی نہیں ہوتی وہ جان بوجھ کے انٹینشنلی اس کو یہ رانگ سٹیٹمنٹ دیتا ہے تاکہ بی اس سے یہ سرٹن لینڈ جو ہے وہ پرچیز کر لی اب بی جو ہے وہ اے کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتا ہے لیکن بعد میں جس ٹائم پہ اے نے اس کے ساتھ بی کے ساتھ کنٹریکٹ کی ہے وہ پراؤپرٹی جو ہے وہ سیل کرنے کا اس ٹائم پہ تو اے کے نام پہ وہ پراؤپرٹی نہیں تھی اے اس کا اونر نہیں تھا لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے وہی پراؤپرٹی اے کے پاس آ جاتی ہے اے جب اس کا اونر بن جاتا ہے تو اے اب ڈینائے کر دیتا ہے اے بی کو کہتا ہے پہلے تو یہ پراؤپرٹی میرے نام پہ نہیں تھی جب یہ میں نے تمہیں سٹیٹمنٹ دی تھی جب تم نے میرے ساتھ کنٹریکٹ کیا تھا لیکن اب بھی میں اس کا اونر ہوں میں اب یہ پراؤپرٹی تمہیں سیلر نہیں کروں گا اب یہاں پہ بی کیا کرے گا بی کوٹ میں جائے گا جا کے سپیسیفک پرفارمنس کا سوٹ فائل کرے گا اور کوٹ کو کہے گا کہ اے نے پہلے میرے ساتھ کنٹریکٹ کیا ہے اس سرٹن لینڈ کا لیکن اب یہ وہ مجھے سیلر نہیں کر رہا تو یہاں پہ کوٹ میں جا کے جب اے اپنی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو کوٹ اس پہ اس ٹاپل لگا دے گی کوٹ کہے گی کہ تم نے بی کو پہلے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں اس پراؤپرٹی کا اونر ہوں یہ پراؤپرٹی مجھ سے پرچیز کر لو چاہے تم اس ٹائم پہ اس پراؤپرٹی کے اونر نہیں تھے لیکن اب یہ پراؤپرٹی تمہارے نام پہ ٹرانسفر ہو چکی ہے اب تم اس کے اونر ہو جو تم نے پہلے سٹیٹمنٹ دی ہے اپنی اس سٹیٹمنٹ سے اب تم دنائے نہیں کر سکتے تو اب یہ پہ یہاں پہ پرنسیپل آف اسٹاپل لگ جے گا پرنسیپل آف اسٹاپل کیوں لگتا ہے کیونکہ اگر ہم لوگ پہلے کوئی اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں بار بار اپنی سٹیٹمنٹ کو اگر چینج کرتے رہتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ جس پارٹی کے ساتھ ہم لوگ نے کوئی کنٹریکٹ کیا ہوتا ہے یا پھر اگر ہم لوگ کسی کیس میں بار بار اپنی سٹیٹمنٹ چینج کرتے ہیں تو پھر اس طریقے سے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے کون سی سٹیٹمنٹ ہماری ٹرو ہے اور کون سی نہیں ہے اور اتنی زیادہ ہماری ایک ہی فیکٹ پہ جو ہے وہ ملٹیپل جو ہے وہ سٹیٹمنٹ سا جائیں گی تو اس چیز کو روکنے کے لیے پرنسیپل آف ایسٹاپل کا پرنسیپل رکھا گیا لوگ میں تو یہ پرنسیپل آف ایسٹاپل ہے کہ جب آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کوئی ایکٹ کی ہے جس کی وجہ سے دوسرے پرسن نے آپ پر ٹرسٹ کرتے ہوئے آپ کی سٹیٹمنٹ کو ٹرو سمجھتے ہوئے اس پر ایکٹ کی ہے تو پھر بعد میں آپ اپنی سٹیٹمنٹ سے ڈینائی نہیں کر سکتے آپ اپنی سٹیٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہر سکتے اب ریسٹیوٹی کاٹا کے کیا مطلب ہوتا ہے سیکشن 11 سی پی سی سے ڈیل کرتا ہے اب ایک پارٹی کوٹ میں جاتی ہے جا کے سوٹ فائل کرتی ہے اور جس کوٹ میں سوٹ فائل کرتی ہے وہ کوٹ آف کمپیٹنٹ جوریسٹرکشن ہے اس کوٹ کے پاس جوریسٹرکشن ہے اس سوٹ کو ٹرائے کرنے کی اب وہ کوٹ آن میرٹس دونوں پارٹی کو سنتے ہوئے دونوں پارٹی کی ایویڈنس ریکارڈ کرتے ہوئے اس کیس کو ڈیسائیڈ کر دیتی ہے اس کیس میں ڈکری پاس ہو جاتی ہے تو پھر بعد میں اسی سیم کاؤز آف ایکشن پہ اگر وہ پارٹی کوٹ میں جا کے ایک فریش سوٹ فائل کرتی ہے تو یہاں پہ اس پارٹی پہ پرنسیپل آف ریسٹیوٹی کاٹا پلائے ہوگا اس سوٹ پہ ریسٹیوٹی کاٹا کا پرنسیپل لگ جائے گا کہ جب ایک سوٹ ایک کمپیٹنڈ کوٹ نے ڈیسائیڈ کر دی ہے تو پھر اسی سیم کاؤز آف ایکشن پہ اسی سیم پارٹی کے اگینسٹ اسی ٹائٹل کے انڈر اگر آپ جا کے فریش سوٹ فائل کر دیتی ہیں تو وہ اس پہ پرنسیپل آف ریسٹیوٹی کاٹا لگ جائے گا جو ہے وہ لاو کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے اگر ایک میٹر ڈیسائیڈ ہو گیا تو آپ بار بار اگر اس کو کوٹ میں لے کے آ رہے ہیں تو اس طریقے سے کوٹ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور جس پرسن کے اگینسٹ آپ نے پہلے سوٹ فائل کی ہے اور اسی پرسن کے اگینسٹ وہی سوٹ آپ دوبارہ اگر لے کے آ جائیں گی تو پھر اس طرح سے ایک ہی میٹر پہ اگر بار بار ایک پرسن کو تنگ کیا جا رہا ہے تو اس چیز کو آوائیڈ کرنے کے لیے اس طرح سے کوٹ کا ٹائم بھی سیف ہوگا اور جو ہے وہ نمبر آف سوٹس جو ہے وہ ایک ہی میٹر آف ایشو پہ جو ہے وہ بار بار سے فائل نہیں کیے جائیں گے تو اس چیز کو روکنے کے لیے جو ریسٹیوٹی کاٹا کا پرنسپال ہے وہ لاو میں رکھا گیا تو یہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جو اسٹوپل ہے وہ ہماری ایک پارٹی کی کوئی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا کوئی ایکٹ ہوتا ہے یا اومیشن ہوتا ہے لیکن جو ریسٹیوٹی کاٹا کا پرنسپال ہوتا ہے وہ جب میٹر کوٹ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کوٹ آف کمپیٹنٹ جوریسٹکشن تو پھر اسی میٹر کو ہم لوگ دوبارہ سے کوٹ میں نہیں لے کے آ سکتے تو یہ فرسٹ ڈیفرنس ہو گیا ان کے بیچ میں اب دوسرا جو ڈیفرنس ہے اسٹوپل پریفنٹس ملٹیپلی سٹیٹی آف پریزنٹیشن اب جیسے میں نے پہلے بتایا اب آپ نے ایک چیز کے بارے میں ایک فیکٹ کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے تو آپ بار بار اپنی سٹیٹمنٹ کو چینج نہیں کر سکتے تو یہاں پہ پرنسپال آف ریسٹیوٹی کاٹا جو ہے وہ پریفنٹس ملٹیپلی سٹی آف سوٹس تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر ایک ہی میٹر آف ایشو پہ ہم لوگ بار بار جا کے کوٹ میں سوٹ فائل کریں گے تو ایک ہی میٹر پہ کتنے زیادہ سوٹ فائل ہو جائیں گے اور کوٹ اگر پہلے کوٹ نے اسی میٹر آف ایشو پہ کوئی اور اگر ڈکری پاس کی ہے ججمنٹ پاس کی ہے بعد میں اسی میٹر پہ اگر کنٹرڈکٹری ججمنٹ آ جاتی ہے دکری آ جاتی ہے تو اس طریقے سے دو کوٹس کی بھی الگ الگ ججمنٹس یا الگ الگ ڈکریز اگر کوٹ ایک ہی میٹر پہ پاس کرے گی تو اس طرح تو کنٹرڈکشن آ جائے گی اس طرح تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سی کوٹ کا ڈیسیزن جو ہے وہ کریکٹ ہے اس میٹر میں اب جو اگلا ڈیفرینس ہے اس طرح ریزرز فرام ڈا ایٹس آف ڈا پارٹیز تو اب اس طرح کہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے اس طرح پارٹی کی پارٹی کے ایٹس سے نکل کے آتا ہے اب فار ایسیمپل ایک پارٹی جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ دیتی ہے اور بعد میں اپنی سٹیٹمنٹ سے ڈنائے کرتی ہے تو تب ہی تو پرینسیپل آف اس طرح جو ہے وہ وہاں پہ لگے گا لیکن جو پرینسیپل آف ریسٹیو ڈی کارٹ ہے وہ ریزرز فرام ڈیسیشن آف ڈا کوٹ کہ جب ایک میٹر کو کوٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے تو اسی میٹر کو ہم لوگ جب دوبارہ سی کوٹ میں لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ پرینسیپل آف ریسٹیو ڈی کارٹا لگتا ہے تو پرینسیپل آف ریسٹیو ڈی کارٹا کا جو پرینسیپل ہے وہ کوٹ کے ڈیسیشن سے نکل کے آتا ہے لیکن جو اسٹاپل ہے وہ پارٹی کے ایک سے نکل کے آتا ہے اب اگلا جو ڈیفرنس ہے اسٹاپل is only rule آف ایویڈنس and shuts the mouth آف دا پارٹی تو یہ اسٹاپل کیا ہے یہ صرف rule آف ایویڈنس ہے پار اگزمپل ایک پارٹی جیسے میں نے پہلی اگزمپل دی ہے بی کارٹ میں جا کے سپیسیفک پرفارمس کا سوٹ فائل کرتا ہے اور بی کارٹ میں کہتا ہے کہ اے نے تو پہلے یہ سٹیٹمنٹ مجھے دی ہے کہ میں اس پراپٹی کا اونر ہوں اب وہ اپنی اس سٹیٹمنٹ سے ڈنائی کر رہے تو یہاں پہ جو بی ہے اس کو یہ چیز پروف کرنی پڑے گی کہ اے نے پہلے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے تو اگر پروف ہوتی ہے وہ چیز کہ اے نے پہلے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے میں اس پراپٹی کا اونر ہوں تو پھر ہی اس اے پہ principal آف اسٹاپل لگے گا تو یہاں پہ جو اسٹاپل ہے وہ rule آف ایویڈنس ہے لیکن اگر جو ریسٹیوٹی کاٹا کا principal ہے اس کے اگر بات کی جائے تو the theory of ریسٹیوٹی کاٹا is to presume conclusively the truth of the formal decision تو جو ریسٹیوٹی کاٹا کا principal ہے یہ rule آف ایویڈنس نہیں ہوتا بلکہ اس کو presumption آف truth حاصل ہوتی ہے کیونکہ جو فارمر کوٹ نے ایک decision پاس کر دی ہے وہ جب آپ کوٹ میں اس کی attested copy اس decree کی کوٹ میں آکے پیش کریں گے تو اس کو تو presumption آف truth حاصل ہے پارٹی کا پروف کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس decision کو correct مانا جائے گا تو یہاں پہ جو principle آف ریسٹیوٹی کاٹ ہے وہ conclusively truth آف دا فارمر ہے decision ہوتا ہے اس کے his act or omission induced another person اب جو principle آف اسٹوپل ہے وہ صرف اسی پارٹی پہ بائنڈ ہوگا جس پارٹی نے یہ statement دی ہے کیونکہ یہ جس پارٹی نے کوئی statement دی ہے یا کوئی act کیا ہے کوئی omission کیا اور intentionally کیا ہے تاکہ دوسرے پرسن کو induce کر سکے دوسرے پرسن اس کی بات پہ جو ہے وہ believe کرتے ہوئے act کر سکے تو پھر یہاں پہ principle آف اسٹوپل جو ہے وہ اسی پارٹی کو بائنڈ کرتا ہے اسی پارٹی تاکہ وہ اپنی اس statement سے deny نہ کرے لیکن جو ریسٹیوٹی کاٹا کا principle ہے یہ دونوں پارٹیز کو بائنڈ کر دیتا ہے یہ دونوں پارٹیز پہ apply ہوتا ہے کیونکہ ایک matter جب court نے دو پارٹیز کے بیچ میں decide کر دیا تو پھر دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی party اس matter کو دوبارہ سے court میں جا کے اس matter پہ فریش سوٹ فائلر نہیں کر سکتی تو اس طریقے سے یہ دونوں پارٹیز پہ بائنڈ ہوتا ہے تو یہ principle آف اسٹوپل اور ریسٹیوٹی کاٹا کا difference تھا I hope آپ لوگوں کو یہ لیکچر پہ سند آیا thank you so much موسیقی موسیقی